ہلو دوستو یہ کہانی ہے ماں کی ممتہ اور پیتا کی فٹکار بیٹے کی جنم دن پر رات کے بارہ بجے ماں کا فون آتا ہے بیٹا فون اٹھاتا ہے تو ماں بولتی ہے جنم دن مبارک ہو بیٹا بیٹا گصہ ہو جاتا ہے اور ماں سے کہتا ہے صبح فون کرتی اتنی رات کو نیت خراب کیوں کی کہہ کر فون رکھ دیتا ہے تھوڑی دیر بعد پیتا کا فون آتا ہے بیٹا پیتا پر گصہ نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے صبح فون کرتے پھر پیتا نے کہا میں نے تمہیں اس لئے فون کیا ہے کہ تمہاری ماں پاگل ہے جو تمہیں اتنی رات کو فون کیا وہاں تو آج سے بیس سال پہلے ہی پاگل ہو گئی تھی اسے ڈاکٹر نے کہا آپ کو بچے کی جان چاہیے یا اپنی تو تمہاری ماں نے کہا مجھے کچھ ہو جائے تو کوئی بات نہیں میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے تب ہی میں نے ڈاکٹر سے کہا دونوں کی جان بچالو ونتی کرتا ہوں تب ہی ڈاکٹر نے آنن فانن میں تمہاری ماں کا آپریشن کیا تمہاری ماں بے ہوس تھی جیسے ہی تمہاری رونے کے آواز سنے تو تمہاری ماں نے آنکھیں کھولی بہت پریشانیوں کے بعد تمہارا جنم ہوا تھا آج کے دن اور تم اپنی ماں سے ایسے بات کر رہے ہو پورے دو دن سے پریشان تھی لیکن تمہارا جنم ہوتے ہی بہت ساری پیڑا بھول گئی اس کے خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا تمہارے جنم سے پہلے ڈاکٹر نے دستکت کروائے تھے اگر کچھ ہو جائے تو ہم جمعیدار نہیں ہوں گے تمہیں سال میں ایک دن فون کیا تو تمہاری نیت خراب ہو گئی مجھے تو بیس سال سے ہر سال رات کو اٹھاتی ہے بولتی ہے ہمارے بیٹے کا جنم ہوا تھا آج کے دن اور کہتی ہے دیکھو ہمارے بیٹے کا جنم اسی وقت ہوا تھا بس یہی کہنے کے لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے اتنا کہہ کے پتا نے فون رکھ دیا بیٹا سن ہو جاتا ہے صبح گھر جا کر ماں کے پیر پکڑ کر ماں فی ماغتا ہے تب ماں کہتی ہے دیکھو جی میرا بیٹا آ گیا پھر پتا سے مافی ماغتا ہے تب پتا کہتے ہیں آج تک یہاں کہتے تھے کہ ہمیں کوئی چنتہ نہیں ہے ہماری چنتہ کرنے والا ہمارا بیٹا ہے پر اب تم چلے جاؤ میں تمہاری ماں سے کہوں گا کہ چنتہ مت کرو میں تمہارا ہمیشہ کی طرح آگے بھی دھیان رکھوں گا تب ماں کہتی ہے ماف کر دو جی بیٹا ہے ہمارا سب جانتے ہیں دنیا میں ایک ماں ہی ہے جسے جیسا چاہے کہو پھر بھی وہاں گال پر پیار سے ہاتھ پھیر لیتی ہے پتا اگر فٹکار نہ لگائے تو بیٹا سر پڑ بیٹھ جائے اس لئے پتا کی پتا کا سخت ہونا بھی جروری ہے ماں کی ممتہ اور پتا کی فٹکار سے ہی ایک اچھا پریوار بنتا ہے یہ نہیں کہ پتا پیار نہیں کرتا کہانی سننے کے لئے سب ہی کا بہت بہت دھنیا